جوانوں کی شرکت ہر سال سے زیادہ تھی بچوں کا شوق ہر سال سے زیادہ تھا علماء اکرام کا پڑھنا ہر سال سے زیادہ اچھا تھا وہ پانچ فیصد آٹھ فیصد کا بگاڑ وہ قابل توجہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو چیزیں گفتگو سے اور ملاقاتوں سے حل ہونی چاہیے ممبر سے اور عمومی جگہوں سے مضمت کر کے گروپنگ کا شکار قوم کو نہ کریں کسی فرد خاص سے اگر کوئی مسئلہ ہے اور کسی کے روش اور طریقہ کار سے آپ کوئی اختلاف ہے تو اتنے مرد بنو کہ اسی سے جا کے بات کرو تمہیں اختلاف اگر کسی سے ہے کسی علاقے میں کسی رسم کسی ادائی کی کسی طریقہ کار سے اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اسے خطیبوں کو پرشیاں نہیں پکڑاؤ کہ اس کی مضمت کر دیں اور خطیب حضرات سے بھی دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام زدہ نہ رہو نہیں معلوم کہ جس نے آپ کو پرشیاں پکڑایا ہے کہ یہ بول دیجئے وہ بات ممکن ہے ٹھیک ہو مگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو تو آپ ممبر سے ان مسائل کو ڈسکس نہ کریں ان مسائل کو بیان نہ کریں سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بات آپ کی دھکی چھپی نہیں ہے اور بات کوئی ہے بھی نہیں دھکی چھپی ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ علی سب سے ہمزل ہیں بھائی پرانی زبان میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بعد از نبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمزل ہیں اور پیر پٹک کے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کی تازیم نہیں کریں گے لپیک یا حسین 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 جو علماء موجود ہیں جو دانشور موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھائیں اپنے تعلقات کو بہتر کریں ملنے جائیں ان سے آپ اگر کسی کو بڑا نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا وہ اس علاقے کا عالم ہے وہ اس علاقے کا معتبر ہے اس علاقے کے اندر اس کا کام ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا اس سے رابطے کرنے ہوں گے اور خاص طور پر شیعہ برادری کے اندر جب تک ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے اپنے واسطے اچھے نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل پہ چیتا رہیں گے دوسرا شیعہ برادری کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں اور سنی جوانوں کو جو مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں بھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں شیعہ جوانوں کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنی عالم رہتا ہے تو چار چھے آٹھ دس جوان مل کر اس کے دروازے پر کوئی مٹھائی کا دبار کوئی گلدستہ پھولوں کا لے کے جاؤ اور اسے کہو کہ ہم شیعہ ہیں اور سنی عالم کو سلام کرنے ہیں اگر ایک سال آپ نے یہ پریکٹس کر لی شیعہ جوانوں نے ایک سال یہ پریکٹس کر لی کہ علاقے کے سنی علماء کے پاس اور علاقے کے سنی برادریوں کے پاس آپ جائیں گے نیاز پہنچانے تبرک پہنچانے یہ کونسا ہونر ہے کہ نیاز خود بنائی خود کھا لی انہیں پہنچا کر آئے ہیں جو نیاز نہیں کھاتے واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئے گا دوبارہ لے کے جائیے گا پھر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوئے گا تیسری دفعہ پھر لے جائیے گا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں چوتھی دفعہ ان کے ہاں سے نیاز آئے گی اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے اخلاقیات سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے یہ ایک کام تو شیعہ بچوں کو دے رہا ہوں بزرگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام مثلا سنین 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 کرنے ملی بات ہے کہ یہ کیا میں کوئی کلاس لینے آیا تھا کہ کلاس ہو رہی تھی اسکول کی ہومورک دینے آیا ہے تو جمانوں سے بات کر رہا ہوں اور سنی جوانوں سے کوئی کھومورک دے رہا ہوں اور وہ یہ کہ شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آؤ ہاتھ باندھ کے پڑھو بغیر سجدگاہ کے جو دین تم نے سمجھا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھو جب تک سنی برادری شیعہ مسجدوں سلوات پڑھ لیں درہا محمد و عالمی میں تین سفر سے لے کر اور آج آٹھ ربیل اول کے ترمیان ایک مہینے سے زیادہ کے دورانیہ میں جو حالات کو سمجھا ہوں اس کی روشتی میں بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد کے تین سفر کے واقعے سے لے کر اور اب تک جو میں سمجھا ہوں پاکستان میں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے سلوات پڑھ لیں درہا محمد و عالمی اس سے اچھی اور بلند سلوات نبی کی دام سنی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آکے نماز پڑھو یہ مسجد شیعہ کی نہیں ہے شیعہ منتظم ضرور ہے مگر مسجد اللہ کا گھر ہے اور جیسا دین تم نے سمجھا ہے جیسی نماز تمہارے عالم نے بتائی ہے ایسی ہی نماز پڑھو اگر ایک سال تک شیعہ جوانوں نے یہ کر لیا اور سنی جوانوں نے یہ کر لیا ہمارا دشمن میوزیوم میں بھی نہیں ملے گا کہا پلٹ جائے گی سلوات پڑھ لیں درہا محمد و عالمی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں مجھے ستائیس سال ہو گئے اختر بھائی مجالس پڑھتے ہوئے جی سترفرہ صاحب کے امام بارگاہ آپ کے محلے سے شروع کی ستائیس سال میں اتنا میری مجلسوں میں لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال شیعہ ہوئے ہیں بنجاب میں سندھ میں جوان کھڑے ہو جاتے ہیں آٹھ جوان تین جوان پانچ جوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائے ہم نے علی و علی اللہ ان کے گھروں میں مہچا دیا صلوات پڑھیں محمد و علی محمد